دوستو کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت ہم لوگ کرا کرا ہائی وے پر ہیں اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں بھی تو یہ گاری کھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹریفک جو ہے یہاں پہ روکی ہوئی ہے روکنے کا مکشر یہ ہے کہ کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے یہاں جو یہاں پہ فارنر کام کرتے ہیں ان کے لیے تو صبح ساڑھے پانچ بجے انہوں نے روکی ہے یہاں پہ آٹھ بجے تک تو اگر کبھی آپ ٹریول کریں کرا کرا ہائی وے پہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو یہ دیم وغیرہ بن رہا ہے وہاں پہ ٹریفک سکیورٹی کی ویے سے بلک کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دو تین گھنٹے جو ہے وہ آپ کو ٹریفک میں رکھا پڑ سکتا ہے تو آج چونکہ روزیں ہیں رمضان ہیں اتنی درہ ٹریفک نہیں ہیں ابھی میری بات ہو رہی تھی پولیس والوں سے تو ان سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار اتنی ٹریفک نہیں ہیں گاڑیاں نہیں ہیں لیکن یہاں پہ جب ہم لوگ دسمبر میں آئے تھے اس وقت ہزاروں گاڑیاں تھی تو یہ صبح کا وقت ہے ہماری خیال تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جلدی نکل جائیں گے وی آئی پی مومنٹ سے پہلے پہلے لیکن ہم لوگ نہیں کراس کر سکے اب یہ یہاں پہ ہمیں فساوراں بتایا کہ تقریباً آٹھ بجے آپ کو چھوڑیں گے اس وقت ساڑھے چھ بجے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً دو گھنٹے یہاں پہ اسی طرح بلوک رہیں گے اور دو گھنٹے بعد ہم یہاں سے چلنے کے قابل ہوں گے تو آپ دوستوں میں سے جو عید پہ پلان بنا رہا ہے یہاں آنے کا کراکرام ہائیوے پہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ دو تین دفعہ ہمیں بند کرتے ہیں دن میں ایک دفعہ جب دن شروع ہوتا ہے اور ایک دفعہ جب دن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت یہ لوگ جو ہے بلوک کر دیتے ہیں اور پھر دو دو تین دن گھنٹے جو ہے وہ بلوک رہتا ہے تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا ہوں آپ دوستوں کے لیے اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈس ریور ہے دریائے سندھ اور وہ پیچھے پہا چھوٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں برف پوش اور پانی اچھا خاص ہے اچھا خاصا پانی ہے دیکھیں کس طرح لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہ ہمارے سامنے ٹرک کھڑے ہیں لائن لگی ہوئے ٹرکوں کی اور یہاں سے ہمیں پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جن پہ برف ہے نا تو میں رکھا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا ہوں آپ دوستوں کے لیے کچھ انفارمیشن شیئر کروں خوش رہے دوستوں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ